اسلام علیکم ویورز جو پوری زندگی تھی وہ افراد افری کی شکار رہی اور اسی کے غلصے یعنی اسی کے سبب سے ان کی جو شائری ہیں اس کو دل اور دلی کا مرسیہ بھی قرار دیا جاتا ہے تو چلیے اپنی جو ویڈیو ہیں وہ شروع کرتے ہیں میر تکی میر کے غزل گوئی کا رائزہ کیونکہ اردو کے پہلے عظیم شائر میر تکی میر ہیں اردو غزل کے سب سے بڑے شائر میر ہی ہیں ان کی شیری عظمت کا اطراف اس سے ہوتا ہے کہ انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے میر کی عظمتیں شائری کے غالب ذوق متاخرین اور خود میر بھی قائل ہیں میر تکی میر اپنے اہد کے اتنے بڑے شائر تھے کہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ممالک غیر میں بھی ان کو بشمار مقبولیت حاصل ہو چکی تھی ان کی شائرانہ عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بعد والے زمانے میں بھی اردو شورا نے میر کی شاغر دیگی پر فخر محسوس کیا ہے تب ہی تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اس شیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میر کتنے بڑے شائر تھے اور اس بات کی پختگی تب ہو جاتی ہے جب میر تقی میر دلی کو خیر آباد کہہ کر لکھنا اچھلے جاتے ہیں اور میر وہاں موجودگی میں پہلا مشاعرہ منقض ہوتا ہے تو میر وہاں پر اپنا تارو شائرانہ انداز میں پیش کرتے ہیں میر کی زندگی مسیوطوں اور درد و غم سے عبارت تھی میر نے اپنے یہاں دلی کے اجڑنے دلی دہلوی آوام کے بیچینی ان پر ہم لوگ بھک ملی پتل عام وغیرہ کا ذکر کیا ہے میر تقی میر کے یہاں بے حد کپسورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے تجبیحات اور استحارات کا استعمال بھی بہت اچھے ڈھنگ سے ملتا ہے میر نے اپنی زندگی میں مختلف اتار جڑھاؤں کے تجربات کیے ان تمام تجربات کا نچوڑ ان کی شائری میں موجود ہے وہ اردو عدب کے سرمائے میں ایک روشن باب ہے اور یہ بات بھی یہاں پر دھیان رہے کہ میر کے اہد کو ہی اردو شائری کا اہد زرری بھی کہا جاتا ہے ان کی غزلوں کی ایک اہم وصف یہ ہے کہ ان کے آشار سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ میر کی شائری آپ پیتی نہیں جگ بیتی ہے ان کی شائری بولچال کی زبان میں ایسی پرکشش ہے کہ جی چاہتا ہے اسے بار بار پڑھا جائیں کچھ آشار ملہزہ ہیں جن سے مسکورہ اور صاف کا اندازہ ہو جاتا ہے جیسے کی پہلا شیر ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا سرحانے میر کے کوئی نہ بولو ابھی ٹکروتے روتے سو گیا ہے میر کی صلاحیت اور سہل پسندی کی بات تقریبا سبھی ناقدین نے کی ہے کیونکہ میر نے شائری کو زبان کے لحاظ سے کبھی بوجھل نہیں ہونے دیا آشار پیش کیے ہیں جس سے اس اصاف کی نمائندگی کچھ آشار جو ہیں وہ پیش ہیں جس سے کی اس اصاف کی نمائندگی ہو جاتی ہے جیسے کی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے میر نے اپنی شائری کے بنیاد زندگی کے حقائق پر رکھی ہے اور ان موضوعات کو اپنے لئے انتخاب کیا جس کا براہ راست تعلق انسان کی زندگی اور انسانی معاشرے سے ہوتا ہے ان کی بیشتر تخلیقات اس وقت کی ہیں جب ان کی زندگی پر پریشانیوں میں گزر رہی تھی اور تھوڑی بہت ہی حالات دہلی کی بھی تھی مغلیہ سلطنت روب زوال تھی اور مغلوں کی حیثیت عام آدمی سی ہو گئی تھی شائر جن حالات سے دوچار ہوتے ہیں اس کا عقص اس کے دل پر پڑتا ہے اور پھر یہی اثرات شائری میں ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ میر کی شائری بھی انہی حالات و حادثات کی عقاصی کرتی ہیں جو ان کی زادی زندگی اور معاشرے میں پیش آئے اور جن سے ان کا واسطہ رہا کہیں تو میر صاف طور پر دلی کا ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر زیادہ تر انہوں نے اس ماحول کی عقاصی کی ہے جو سماجی انہتات کے نتیجے میں ہو رہا تھا میر کا دور دیلی میں افراد تفریق کا دور تھا چونکہ دلی پر مسلسل حملے ہو رہے تھے بیشتر شہرات دلی کو خیر آباد کہہ کر دوسرے محفوظ شہروں میں قیام پذیر ہو رہے تھے ایسے حالات میں میر تقی میر کی شائری کیا خوشحالی بیان کر سکتی تھی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شائر اپنے اہد کا ترجمان ہوتا ہے تو بھلا ایسے میں میر کی قلم سے بھی دردمندانہ آشار کا نکلنا واجب تھا تب ہی تو میر کی شائری کو دل اور دلی کا مرزیہ کہتے ہیں جیسے کہ ان کا ایک شیر ہے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا شام سے کچھ بجھا سر رہتا ہوں دل ہوا ہے چراق مفلس کا دلی میں آج بھی کبھی ملتی نہیں انہیں تھاکل ترک دماغ جنہیں تاج تخت کا عشق کا موضوع تقریبا تمام شورا کے یہاں ملتا ہے یہ عشق میر کے یہاں ایک الگ درد لیے ہوئے ہیں یہ درد عشق میں ناقامی اور بیزاری کے سبب پیدا ہوتا ہے کہیں وہ محبوب کے بے حد تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں عشق کے توہین ان کے یہاں عشق کے تمام تر احساس و جذبات موجود ہیں اس رنگ کے چند آشار پیش ہیں کہ ہمارے آگے تیرہ جب کسوں نے نام لیا ہمارے آگے تیرہ جب کسوں نے نام لیا دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق جان کا روگ ہے بلا ہے عشق عشق ہے عشق کرنے والوں کو کیسا کیسا بہم کیا ہے عشق میر کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جس موضوع پر بھی اپنی شائری کے لیے انتخاب کرتے ہیں اس میں ایک خاص قسم کی حقیقت اور اہمیت پوشیدہ ہوتی ہے وہ کسی خاص نظریے کے حامل نہیں زندگی میں پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے واقعات ان کی شائری میں موجود ہیں موضوعات کے لحاظ سے زندگی کا کوئی ایسا موضوع نہیں جس میں انہوں نے غزلیں نہ کہیں ہو خواہ وہ فلسفیاں ہو عشقیاں عشق اور اشائق ہو یا پھر جمہوریت یعنی کی وہ شیر جس میں شراب اور اس کے متعلقات کا بیان ہو تصفف ہو یا سیاسی اور معاشی حالات ہو غرض کے تمام موضوعات موضوع اپنی پوری حقیقت کے ساتھ خلاصہ کی گئی ہیں ان موضوعات کی نمائندگی کرتے ہوئے چند آشار پیش ہیں جیسے کی ہسی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو تب خاک کے پردے سے انسا نکلتے ہیں میر بندوں سے کام کب نکلا میر بندوں سے کام کب نکلا مانگنا ہے جو کچھ خدا سے مانگ چونکہ میر تقی میر اپنے اہد کے بڑے شاعر تھے ان کا شمار اردو عدب میں شاعر کے متعلق بہت بلند ہے چونکہ میر اپنے شاعری کا چراغ میر نے اپنی شاعری کا چراغ ولی کے دیوان سے روشن کیا تھا اور ٹھیک ولی ہی کی طرح عوام میرائج الفاظ کو توجہ دی تھی اپنے ہم اسروں میں میر سر فہرشت آتے ہیں میر کے یہاں عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ عشق مجازی ہے تب ہی تو میر کہتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے اس سے میر کی شاعرانہ عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اس بات کی شقایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آگے تیرہ جب کسوں نے نام لیا ہمارے آگے تیرہ جب کسوں نے نام لیا دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا یعنی کہ میر اپنی شاعری میں محبوب کو اتنا بلند رتبہ آتا کرتے ہیں کہ اس کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں دوستان دلی کا اگر ذکر کرتے ہیں تو میر کو رنج و غم دل کی ویرانی دلی کے اجڑنے بھکمری کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور یہ روایت کے مطابق بھی ہے کہ شاعر اپنے اہد کا ترجمان ہوتا ہے جب کسی کے سامنے ملک و قوم کا سوال ہوتا ہے تو وہ دین و مذہب درجائے دو ام پر رکھتے ہیں اور اس کی ایک مثال پیش ہے میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو قسکہ کھیچے دیر میں بیٹھے کب کا ترک اسلام کیا میر تقیمیر کی ایک اور زبردست خوبی یہ ہے کہ وہ عشق کے عشق کے واردات کو اسی حسن سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ آپ بیٹی میں جگ بیٹی کا مذہب آتے ہیں ان کے آشار میں سادگی اور صفائی اتنی زیادہ ہے کہ بلا غور فقر آشار ذہن میں سما جاتے ہیں اور دل میں نشتر کی طرح اتر جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہر خاص و عام محفوظ ہوتا ہے جذبات پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غزلوں میں اس دل کی واردات میں ہے جس پر عشق کا پورا وار ہو چکا ہے میر صاحب کی زبان سہستہ علام صاف بیان ایسا پاقیزہ ہے جیسے باتیں کرتے ہیں دل کے خیالات جو کہ سب طبیعتوں کے مطابق ہیں محاوروں کا رنگ دیر باتوں میں ادا کر دیتے ہیں اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر ایسی تاثیر دی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں اسی واسطے ان میں بینزبت اور شورا کی اسلحہ کچھ زیادہ قائم رہتی ہیں بلکہ اکثر جگہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچر کی تصویر کھیش رہے ہیں اور یہی سبب ہے کہ دلوں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے وہ گویا اردو کے سادھی ہیں اور یہاں پر ایک بات اور دھیان رہے ہیں کہ میر تقی میر نے اپنے جو ہیں وہ قل سادھ دیوان لکھے ہیں جس میں ان کے چھے اردو کے دیوان ہیں اور ایک ان کا فارسی کا دیوان ہے وہ فارسی کے بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان پر اتنی جو بہت 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 چکریہ تو اگلی ویڈیو میں فرمولا کہا تھو ایک نئے موضوع کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں